اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نفر القمر لا یمکن سناؤک ما کان حقه بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہك وعزویم سلطانك و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی و بزدن علما و بزدن علما و بزدن علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراد جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مقاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو کچھ رامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی سورة الباقرہ ترجمہ کنزو العرفان اس کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑ چکے آج کے سبق میں ہم سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس سے بقاعدہ آغاز کریں گے جس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے سب سے پہلے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی کے حصے کی تفسیر پڑھیں گے پہلے اسے میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے یاد رہے سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لئے اس کے شان نزول کا ذہن نشین رکھنا لازم و ملزم ہے چنانچہ شان نزول کے مطابق جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب اور جوے کا پہت زیادہ رواج ہے تو تب حضرت عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہمانے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب اور جوے کا فیصلہ فرمائیں کیونکہ شراب اکل کو برباد کر دیتی ہے اور جوہ مال کی بربادی کا سبب بنتا ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں کی برائیاں یعنی شراب کی اور جوے کی برائیاں بیان فرمائی گئی لیکن انہیں صراحتاً اس آیت میں حرام قرار نہیں دیا گیا یاد رہے شراب اور جوہ حرام ہے شراب کی حرمت آئندہ ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ زوجل یہ آیت اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ شدہ ہے اس کی ناسک آیات بھی موجود ہیں وہ کہاں ہیں قرآن مجید میں کی صورت میں ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو بہرحال یہ شان نزول تھا اب تھوڑا سا ہسٹری کی طرف چلتے ہیں اور بہت پیچھے چلتے ہیں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے اور عرب کے لوگوں کا حال احوال تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں یہ خطرناک بیماریاں یعنی شراب اور جوہ کس قدر عام تھا اور پھر شراب کی حرمت کیوں اور کس طرح سے کس طریقے سے قرآن مجید میں مذکور ہوئی وہ انشاءاللہ میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تو شراب جو ہے تمام مذاہب تمام قوموں میں خاص کر جو ایسائی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ عام ہیں اور تمام مذاہب میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا اور اس کی جو ظاہری خوبیوں کو دے کر اس کو سب لوگ حلالی اپنی طرف سے اچھا سمجھتے ہیں ظاہری خوبیاں کون سی؟ یعنی ایک تو وقتی طور پر لذت آتی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ نقصانات ضرور ہوتے ہیں جیسے کہ روحانیت متاثر ہوتی ہے عبادات میں سکون نہیں آتا اور یہ تو اب بالکل ہی حرام ہے نا یعنی جو شخص اس کو حلال سمجھتے ہوئے پیے گائز کا مطلب اس نے کفر کیا کیونکہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے اور اللہ کے حکمات سے روگردانی کر رہے ہیں تو بہرحال تمام مذاہب میں شراب بہت عام تھی اور عرب میں بہت زیادہ پی جاتی تھی تو شراب اور جوے کو عرب جیسے بڑے جو ممالک تھے ان سے مٹانا بہت زیادہ آسان ٹاسک نہیں تھا کہ ایک دم سے ان کو ہٹایا جاتا کیوں رب العالمین چاہے تو وہ کن کہہ کے فیہ کون فرما دے لیکن اس کے لئے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب کسی بڑے کام سے ہٹانا ہوتا ہے تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ناسخ اور منسوخ ہیں یعنی پہلے حلقہ حکم دیا جاتا پھر اس کے بعد اس سے بھاری اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر کسی چیز سے منع کیا جاتا تو پھر وہ اس طرح سے آیات نازل کی جاتی تھی یہ رب العالمین کا طریقہ ہے اور بے شک کیا ہی احسن طریقہ ہے سمجھانے کے لئے بہرحال جب مسلمان تھے ان کے درمیان بھی یہ بہت عام تھی اور مسلمان بہت پیتے رہے مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت عمر معاز حضرت عمر اور معاز رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں ہمیں کچھ حکم دی دیئے کیونکہ یہ اکل اور مال کو برباد کر دیتی ہے تو شان نزول کے مطابق کی آیت تب اتری جس کی اس وقت ہم تفسیر کر رہے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو بس اس سے کچھ نفرت دلائی گئی ٹھیک ہے بس نفرت دلائی گئی اور کیا کہا گیا کہ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں یعنی وقتی طور پر جو لذت تحاصل ہوتی لیکن ہاں اس کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے اسی وقت شراب چھوڑ دی لیکن بہت سے پیتے بھی تھے کیونکہ ظاہری طور پر حرام ہونے کا حکم تو نہیں آیا تھا یہ جو اس آیت کی ناصخ آیت ہے وہ سورہ النساء اور سورہ المائدہ میں آتی ہیں جت کا ذکر انشاءاللہ میں ابھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تو بہت سے مسلمان پیتے بھی رہے لیکن ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تمام صحابہ کرام کی دعوت تھی تو کھانے جو سب لوگ موجود تھے اس وقت تو کھانا کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی اس وقت یہ حرام نہیں تھی اسی وجہ سے پیش کی گئی تو جو اس وقت تمام لوگوں نے جب یہ پی لی تو جو امام مقرر کیے گئے نماز مغرب کا وقت آیا تو امام نے جب سورة الكافرون کی تلاوت کی نماز کے دوران تو اس کی ایک آیت ہے لا اعبدو ما تعبدون یعنی ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو تو یہ تو مکمل مفہوم ہے لیکن نشے کی حالت میں امام کے زبان سے یہ جاری ہو گیا کہ لا ختم کر دیا لا نہیں بولا اعبدو ما تعبدون بول دیا جسے معنی اور مفہوم نعوذ باللہ بدل گئے یعنی اس طرح بن گئے کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں جس کو تم پوچھتے ہو استغفراللہ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے نشے کی حالت میں کیا گیا تھا اکل اور شعور سے نہیں الفاظ نکالے گئے تھے تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو تب سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی تھری نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ لا تقرب السالات اس کے بعد شراب کا استعمال پھر بہت کام ہو گیا اب لوگ یا تو عشاء کے بعد پیتے تھے کیونکہ عشاء سے فجر کے درمیان جو ہے ڈیوریشن کافی زیادہ ہوتا تھا یا فجر کے بعد پیتے تھے کیونکہ فجر سے زہر کے درمیان جو ہے وہ ڈیوریشن کافی زیادہ ہوتا تھا ٹھیک ہے باقی نمازوں کی میں جو ڈیوریشن کم تھا اس وجہ سے انہیں شراب پینے کا موقع نہیں ملتا تھا پھر ایک دفعہ بعض مسلمانوں نے آپس میں دعوت کی تو پھر کھانے کے بعد اسی طرح شراب پیش کی گئی تو نشے کی حالت میں یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے پھر یہ مقدمہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوا تب حضرت عمر نے دعا کی کہ مولا شراب کے متعلق پورا بیان نازل فرما دے تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صورت المائدہ کی آیت نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون صورت المائدہ کی آیت نمبر نوے اور اکانوے جس میں شراب کو قطعاً حرام قرار دے دیا گیا اور یہی آیت یہ والی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں صورت الباقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس یہ منسوخ ہو گئی اور اس کی ناسخ آیت یعنی جو اب حکم ہے مسلمانوں کو وہ یہی ہے جو صورت المائدہ میں دیا گیا یعنی شراب جو ہے وہ مکمل طور پر حرام کر دی گئی ہے تو حضرت انیس فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو اللہ اکبر جو لوگوں نے اپنا سر جھکایا رب العالمین کے سامنے تو آپ فرماتے ہیں اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی جس میں شراب جو ہے اس کا دور چل رہا تھا تو ہمارے گھر میں بہت سے مٹکے شراب کے بھی تھے اچانک ایک منادی کرنے والا صدا لگاتا ہوا آیا جیسے آج کر کے دور میں اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں پہلے دور میں لوگ انچے واسے منادی مطلب صدائیں لگاتے تھے اور دوسرے لوگ ان کی طرف اٹینشن کرتے تھے کہ یہ کیا اعلان کرنے والا تو ایسی ایک اعلان کرنے والا آیا تو حضرت انیس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا انیس سن کر آؤ یہ کیسی آواز ہے یہ کیا پکار رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے تو میں نے وہاں سے واپس آ کر اپنے والد کو بتایا کہ شراب حرام ہونے کی صدا لگائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ حکم آ چکا ہے تو یہ بات سن کر جو اہل مجلس تھے آپ کے گھر میں موجود تھے ان کی حالت یہ ہوئی کہ جس کی ہاتھ میں پیالہ تھا جام تھا اس نے وہیں پر زمین پر پٹک دیا جو مٹکے سے شراب اس وقت انڈیل رہا تھا اس نے وہیں پر پیالہ توڑ دیا جس کے موہ میں تھی اس نے کلی کر دی اور جو موہ تک پیالہ لے گیا تھا اس نے موہ سے ہی واپس پیالہ واپس کر دیا اللہ اکبر اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے ڈنڈے سے سارے مٹکے پھوڑ دیے اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں پارش کے پانی کی طرح شراب بہتی تھی سب نے بہا دی سب نے گرا دی اور شراب سوک جانے کے بعد بھی کئی دیر تک زمین سے وہاں سے بو آتی رہی شراب کی اللہ اکبر اس طرح اس طرح کی اطارت کی بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ جب مسلمانوں کو مومنوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب مکمل طور پر حرام ہے تو کس طرح مومنوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا سبحان اللہ کیا عظیم فطرت ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک کترہ کوئے میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنا دیا جائے تو میں اس پر کبھی ازان نہ کہوں گا اور اگر دریا میں شراب کا کترہ پڑ جائے پھر دریا خوشک ہو جائے اور وہاں گاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی گناہ سے کس قدر نفرت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام صحابہ کرام کی پیروی کی توفیق دے اس آیت مبارکہ کے صدقے سے اللہ تعالی جو اس برے عمل میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے سب لوگ آمین ضرور کہیے گا سب لوگ دعا ضرور کریے گا تو یہ اس کو حکم کرنے کے یہ جو آیت ہے جو مذکور ہے اس میں جو ذکر ہے یہ منسوخ شدہ ہے میں بار بار اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ کسی آیت کو لے کر صرف ایک قرآن مجید کے آیت کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے خاص طور پر اس طرح کی آیات جو کہ قائد کے لحاظ سے ہوتی حلال اور حرام کے بارے میں جن کے بارے میں بتایا ہوتا ہے بہرحال اس کو شراب اور جوہیں کو کیوں حرام کیا گیا تو یہ شراب کس وقت حرام کی گئی یہ حرمت جو شراب ہے اس کی جو آیات ہیں یہ صورت المائدہ میں جب نازل کی گئی تو یہ تین ہجری تھی ٹھیک ہے حجرت کا تیسرا سال تھا اور غزبہ احضاب کے چند روز بعد ہی اس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا اور حرام قرار دینے کی وجہ کیا تھی کہ یہ بالکل ہی کریکٹر لیس رکس ہوتا ہے جو اس طرح ان عداد میں مشغول ہوتا ہے کہ شراب پینے سے اکل زائل ہو جاتی ہے غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا جوہ کھیلنے کے عادی ہیں ان لوگوں کے دشمنیاں لوگوں سے پیدا کر لیتے ہیں آدمی جو جوہ کھیلنے والا ہوتا ہے سب کی نظر میں ظلیل و خوار ہوتا ہے اور جو جوہ لگاتے ہیں سٹے بازیاں کرتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنیاں بھی مول لیتے ہیں اور اپنا مال و اسپاب جو کہ کمایا گیا ہوتا ہے اور چاہیے تھا کہ بہترین راہ میں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وہ جوہ میں ہار دیتے ہیں زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو اس طرح ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور انہیں حرام قرار دے دیا گیا جوہ کھیلنا بھی حرام ہے اور اگر منع کیا ہی گیا کہ اپنی باقی کا حصہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اس میں رب العالمین فرماتا ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو زائد بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تا کہ تم غور و فکر کرو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کرے تفسیر خازن میں ہے سرکار دوالم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی کہ صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیجئے کہ راہ خدا میں کتنا مال دیا جائے اس پر یہ حکم نازل ہوا اور کیا ارشاد فرما گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہوں یعنی ابتدائی اسلام میں حاجت سے جو زیادہ مال ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام اپنے مال میں سے جو اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں ان کو رکھ لیتے ضرورت کے مطابق مال رکھ لیتے اور باقی کا سب اللہ کی راہ کم آتا ہے اور اگر یہاں نفلی صدقے کی بات کی جاری ہے تو یہ آج بھی مستحب طور پر باقی ہے یعنی مستحب یہی ہے کہ اگر نفلی صدقات آپ دے رہے ہیں کسی کو تو آپ اپنی ضرورت کے تحت رکھ لیں تھوڑا سا مال اور باقی کا اپنی خوشی سے پڑھاتے پھر میرا ذہن اسی خوبی پر گیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اتنی بڑی چینجنگ آئی اور کیا ہی خوبصورت تبدیلی آئی اسلام میں جو عرب کے لوگ جو جہالت میں مبتلہ تھے ان کو جہالت سے نکال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور پھر جو دوسرے مذہب میں اب بھی یہ بری آدات مجود ہیں اسلام نے اپنے آپ کو ان سے ممتاز قرار دیا اور امتاز بے شک جو اسلام ہے مذہب وہ ان تمام چیزوں سے بیزار ہے اور ہمیں بھی بیزار کا یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تمام چیزیں حرام کی گئی ان سے دور ہی رہا جائے اور ایک اور بار یہ بات یاد آگئی کہ اس طوال رسول اللہ سے پوچھے جا رہے ہیں اور جواب رب کی طرف سے آرہ ایسے پیارے محبوب ہیں اور ایسا پیار کرتا ہے رب العالمین رحمت اللہ عالمین سے پھر آیت کے آخر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اسی طرح اپنی آیات تم پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غورو فکر کرو یعنی پھر ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہاں تابع داری کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو تسلیم کرنا سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے رب العالمین سے آجزانہ سی دعا ہے کہ رب العالمین میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما ہم سب کو علم نافع اطاف فرما با عمل زندگی اطاف فرما اور اپنی رضا پر ہی زندگی اور موت اطاف فرما اللہ ہمارے تمام عمال کو قبول فرمائے اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں رکھے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے گا تاج دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو